اسلام علیکم اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ c shop کے اندر آپ class کیسے create کرتے ہیں so اب اپنے project übersed کریں گے add کریں گے اور add کے بعد آپ یہاں سے class create کر لیں گے سم نے class create کی ہے employee کی جب class create کرتے ہیں تو class کا کوئی نام ہوتا ہے class کے اندر آپ نے جو بھی class کے parameter ya class created variable create کرنے ہوتے ہیں تو یہاں پر c shop میں آپ ان کے ساتھ اکسیس موڈیفائر ساتھ لکھتے ہیں ہم نے یہاں پہ یہ تین ویریبل کریٹ کی ہیں پتایا کہ تین ویریبل پبلک ٹائپ کے ہیں ایک انٹیجر آئیڈی ہے ایج ہے اور نیم ہے پھر ہم نے اس کے اندر کنسٹرکٹر لکھا ہے تو کنسٹرکٹر کیا ہوتا ہے کنسٹرکٹر بسیکلی ایک فنکشن ہوتا ہے جس کی ریٹرن ٹائپ نہیں ہوتی اور اس کا نام کلاس کے نام سے میچ کرتا ہے اور یہ فنکشن ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اب کول نہیں کر سکتے تو ہم نے نیم ہے ایسا کنسٹرکٹر جس میں کوئی پیرامیٹر ریسیو نہیں ہو رہا ہے تو یہ دیفال کنسٹرکٹر ہاں پہم نے پیرامیٹر آیا لکھا ہے پھر حاصل آرہا ہے تین پیرامیٹر آ رہا ہے اور ہ سی ان قرآن ہم کیا 호ہ اور جس بھی پہرامیٹر یہاں پاس کریں گے ان کو ہم نے میں Passed میران کر دیا اور ایک پرنٹ کر دیا ہے پیرامیٹر کنسٹرکٹر ایگزیکیوٹیڈ ایک فنکشن بنایا ہم نے یہ بھی پبلک فنکشن ہے اور پبلک فنکشن ہے اور اس کے اندر ہم نے بسیکلی شو کا فنکشن کا نام ہے اور جو ہمارے یہ تینوں پیرامیٹر ہیں ان کو ہم نے پرنٹ کیا ہے اس طرح کر کے آئی ڈی کولن آئی ڈی کی ویلیو پھر نیم کولن نیم کی ویلیو ایج کولن ایج کی ویلیو اور یہ مارے ویریبلز جو پرنٹ ہو جائیں گے یہ ہم نے ایک بسیکسی کلاس کریٹ کیا ادھر یہ کلاس کرنے کا سنٹیکس ہے اس کے بعد ہم نے کلاس بنائی ہے یہاں پہ ہم نے کہا کہ یہ سیلڈ کلاس ہے تو سیلڈ کلاس ایک ایسی کلاس ہوتی ہے جو چیزیں اوپر باتیں کی ساری باتیں ٹرور رہیں گی صرف فرق یہ کہ یہ کیسی کلاس ہوگی جس کو آپ مزید کوئی اور کلاس انہیرٹ نہیں کر سکتی سو ویلیو ڈسکس انہیٹنس لیٹر ابھی ہم انہیٹنس کی بات نہیں کرتے اب اس کلاس کو استعمال کیسے کرنا ہے اب میں آتا ہوں اپنے پروگرام والی فائل کے اندر مین میتھڈ کے اندر سو یہاں پہ تھوڑا سا چیز وہی جو پہلے ہم نے ڈسکس کی جو ایکسپلین کی گئی ہے کہ سسٹم کیا چیز ہے ایک نیم سپیس ہے اور کنسول ہماری کلاس ہے اس نیم سپیس کے اندر اور رائٹ لائن ایک سٹیٹک میتھڈ ہے بھی کارز آپ کلاس کے نام کے ذریعے کال کر رہے ہیں تو وہی کنسیپ جو آپ سی پلس پلس کے اندر پڑھ کے آئے ہیں کہ سٹیٹک میتھڈ کو ہم کلاس کے نام کے ذریعے کال کر سکتے ہیں اب یہاں پر پہلا فرق شروع ہوتا ہے کہ سی پلس پلس کے اندر اگر میں یہ سنٹیکس لکھتا ہوں تو اس سے میرا ایک اوبجیک بن جاتا ہے لیکن یہاں پر یہ چیز ڈیفرنٹ ہے یہاں پر جب آپ یہ لائن لکھیں گے تین لائن لکھیں گے تو آپ نے یہاں پر ایک ریفرنس ویریبل یا ریفرنس پوائنٹر کریٹ کیا ہے جس کی ٹائپ ایمپلائے ہے یہ اس یہ اوبجیکٹ نہیں ہے یہ اپنے یاد رکھنا ہے سو یہ چار بائٹ کا ہوگا یا آٹ بائٹ کا ہوگا ڈپیننگ آن یور اپریٹنگ سسٹم یا آپ کے جو اپنے اوبجیکٹ کریٹ کرنا ہو تو اس کا سنٹیکس یہ ہوگا بلکل یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ کے مطلب کیا ہے سو وین یو سی دیس تینگ سو بیسیکلی آپ ایک کریٹ کر رہے ہیں ریفرنس پوائنٹر کر رہے ہیں اور جب آپ یہ والا کام کہتے ہیں تو بیسیکلی آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ایمپلائے ٹائپ کا اور اس کا جو ریفرنس ہے وہ اس والے اوبجیکٹ میں ڈال دو سو اس کو اگر میں تھوڑ سا ڈائیگرام اٹیکلی اسپلین کرنا چاہوں آپ کو تو میں کیسے اسپلین کر سکتا ہوں یہ ہمارے پاس لائن ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ میمبری ہیپ ہے اور یہ ہمارے پاس میمبری سٹیک ہے سو وین یو سی دیٹ کے ایک ایمپلائے ای ایمپلائے کرو تو بیسیکلی سٹیک کے اوپر ایک ڈبا بن جائے گا جس کا نام ہوگا ای ایمپی او بی جے فارک زیمپل جب آپ کہتے ہیں نیو ایمپلائے تو جو ایمپلائے کے اندر ویریبل تھے فارک زیمپل وہاں تین ویریبل تھے ایک آئی ڈی تھا ایک ایج تھا اور ایک ایسٹی آر تھا تو آپ کے پاس تین ڈبے بن جائیں گے اس پورے والے اوبجیکٹ کے اندر یہ ہمارا ایک اوبجیکٹ بن گیا تو جب آپ نیو ایمپلائے کرتے ہیں تو تین کام ہوتے ہیں پہلا کام یہ ایک اوبجیکٹ بنتا ہے دوسرا کام جو آپ نے یوز کیا ہوتا ہے جسا ہم نے یہاں پہ ایمٹی یوز کیا تو ایمٹی کنسٹرکٹر کال ہوگا اور تھرڈ کام کیا ہوگا کہ جو اس کا ڈریس ہے وہ آپ نے کہاں رکھوایا ہوا ہے کوڈ کو دیکھیں تو آپ نے کہا ہے کہ جو بھی چیز سے بن رہی ہے اس کو رکھوا دو اس والے ویریبل کے اندر سو بیسیکلی اس کا جو فیزیکل ڈریس ہوگا جو بھی اس کا ڈریس ہوگا وہ کہاں آ جائے گا اس کے اندر آ جائے گا سو ایٹ سیمز کی جیسرم پوائنٹ کر رہا ہوگا اس کو سو امپلائے کا اپنا کیا سائز ہوگا وہ ڈیپینڈ کرے گا کسی نئے ویریبلز ہیں لیکن اس کا سائز اڈریس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اڈریس چار بائٹ کا کیا آٹھ بائٹ کا ہے صحیح ہوپسو کہ یہ چیز انڈرسٹینڈ ہوئی ہوگی اچھا پھر ہم نے ایک ابجیک بنا گیا میں جب ڈاٹ لگاؤں گا تو جتنی بھی اس کے اندر پرائیویٹ پبلک چیزیں ہیں وہ سارے کے سارے ایکسس کر سکتا ہوں سو اس اگزمپل میں ہم نے آئی ڈی ایج اور نیم کو پبلک رکھا تھا سو میں ان کے اندر ویلیو سیٹ کر رہا ہوں تو اگین جب میں یہ چیز کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ای ای ایم پی او بی جے جس اوبجیک کو پوائنٹ کر رہا ہے اس کے اندر جو آئی ڈی والا ویلیو ہے اس کے اندر وان رکھوا دو سو بیسیکلی یہ وان یہاں پہ آ جائے گا جب آپ کہیں گے جی کہ ای 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 او بی جے ڈاٹ ایج ٹونٹی تو اس کا مطلب ہے کہ جو دوسرا ایج والا ڈبا تھا اس میں ٹونٹی آ جائے گا اور جو آپ کہتے ہیں کہ جی نیم وقاس بسیکلی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا نیم کا ویریبل تھا جو آگے کسی اور کو پوائنٹ کر رہا ہوگا اور وہاں پہ بسیکلی وقاس چلا جائے گا یہ والی ویلیو چلی جائے گی سو اس کے بعد آپ نے تینوں کو ایکسس کی ہے ہیں لیے یہاں پر ہم ایک نئے آپجیک کر رہا رہے ہیں اور یہاں پر ڈیفریمس کیا ہے کہ ہمارے وریبل کے نام ہی ای ام پی او بی جے وان ہے سو اس کو لئے کہ یہاں پہ دبا بنیں گا جس کا نام ہو گا ہی ای 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 او بی جے اون یہ ہماری ڈبیا کا نام ہوگا اور اگین یہ چار بائٹ کا یا آٹ بائٹ کا ہوگا اور یہاں پر آپ نے بیسیکلی دوسرا جو کام کیا ہے وہ آپ نے نیو امپلائے کیا ہے تو پہلا کام کیا ہوگا کہ یہاں پہ ایک ڈبا بنے گا جس کے اندر وہ تینوں ویریبل آ جائیں گے آئیڈی کا نیم کا اور ایج کا پھر آپ نے یہاں پہ جو کنسٹرکٹر کال کیا ہے وہ کال ہوگا تین پیرامیٹر والا کنسٹرکٹر کال ہوگا سو بیسیکلی یہ والا کنسٹرکٹر فائر ہوگا یہاں پہ آکے یہ والا کنسٹرکٹر سو آئی کی ویلیو آئیڈی میں اے کی ویلیو ایج میں اور ان کی ویلیو نیم میں آ جائے گی تو اگین جو اپنے پیرامیٹر پاس کی ہیں یہاں سے 225 اور وقاس یہ بیسیکلی 2 یہاں آ جائے گا 25 یہاں آ جائے گا اور اگین یہ جو نیم والا ہوگا یہ چونکہ یہ ریفرنس ٹائپ ہوتا ہے اس لئے ایک لیدہ بنے گا اور یہ یہاں پہ وقاس آ جائے گا اس طرح کر کے اب جب آپ اس کو اکسیس کریں گے دوبارہ اکسیس کریں گے تو چیزیں آپ کی اس طرح پرنٹ ہو جائیں گی اور یہ ہمارا بیسیکل سا انٹرکشن تھا کلاس کا اور اپجیک کرییشن کا انٹرکشن تھا